اگر ہم اپنے گھر کو جنت کا نمونہ بنانا چاہتے ہیں تو بیوی کے پانچ حقوق ادا کرے ہمارا گھر جنت کا نمونہ بن جائیں گا انشاءاللہ نمبر ایک بیوی سے جب بھی بات کرے محبت سے کیا کرے انہیں تانہ دے کر اور انہیں غصے سے بات نہ کرے بلکہ محبت سے بات کرے نمبر دو ان کی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ان کی تعریف کرنا سیکھیں کیونکہ بیوی کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ان کی جھوٹی بھی تعریف کی جائے تو وہ خوش ہو جاتی ہے نمبر تین گھر کے کاموں میں ان کی مدد کی جائے جیسے نبیل صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی معاملہ اور سنت رہی ہے کہ اپنی گھر والوں کا آپ ہاتھ بٹاتے تھے ان کی مدد کیا کرتے تھے نمبر چار بیوی کا رشتہ داروں کے سامنے مزاق نہ اڑایا کرے اس کی وجہ سے ان کا دل ٹوٹ جاتا ہے اور جب دل ٹوٹ جاتا ہے تو ہماری محبت ان کے دل سے کم ہو جاتی ہے نمبر پانچ ان کے احساس کو سمجھنے کی کوشش کرے کہ کب کس وقت انہیں کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اور اس چیز کو پورا کرنے کی کوشش کرے یہ پانچ چیزیں اگر ہم کریں گے تو ہمارا گھر جنت کا نمونہ بن جائے گا انشاءاللہ